اسلام علیکم ویمیرز کیسے آپ سب لوگ بیٹھ کرتا ہوں کہ آپ سب چینکات ہوں گے آج ایک وام پر میں ہوں اور سوچا کہ آپ کو الٹرا ساؤں جو ہے جس میں میری سپیشلیزیشن ہے اور تو میں زیادہ ترک کرتا ہوں اس سے لیٹنے ایک ویڈیو بنائی جائے تو اکثر فاروروں سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ارلی جلد جلد کب ہم پرگنسی ڈائگنوز کر سکتے ہیں تو ویسے میں ان کو کہتا ہوں کہ اٹھائیس تیس دن کے اوپر چیک کروائیں تاکہ اس کو اوپر کیوٹی ہوتی ہے پرگنسی کی وہ شو ہو جاتی ہے اچھی خاصے سائز میں اور بتیس ایک دل پہ تیس دل پہ آپ کو ایمیریو بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن ارلی کب تک کر سکتے ہیں تو میں نے کوئی 22-23 ڈیز کے اوپر کیا ہے اب یہ جو امنی اینیمال ہم چیک کرنے لگے ہیں یہ کوئی 24 ڈیز کی جو ہے وہ اس آمنیشن ہو جو ہی ہے اس کا میں دکھا ہوں کہ اپنی سارا سے پرگنسی اس کی ڈائگنوز کرتے ہیں اور پرگنسی ڈائگنوز کرتے وقت آپ نے کئی چیزوں کو خیال رکھنا ہے ایتھنی ارلی پرگنسی جب ڈائگنوز کرنے 23-24 ڈیز کی 23-24 ڈیز کی پرگنسی ڈائگنوز کرتے وقت کئی چیزوں کو آپ نے خیال رکھنا ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اور کیسے ٹوٹی 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 ٹوٹیز کی فرینے سے نظر آتی ہے اور آپ نے اس کے ساتھ سے اور کیا چیزیں دیکھنی ہے تاکہ آپ کا ریزائیڈ جو ہے وہ خراب نہ ہو اور آپ اس کی ڈس ڈائیگ ڈوز نہ کریں اور کلر ڈائیگ ڈوز نہ کریں تو یہ میں دکھاتا ہوں اس میں ٹیر کی اثر ہی عیمل ہے تو سب سے پہلے اس کے ہانڈ چیک کریں گے تو ہونز میں آپ کو فلویڈ نظر آنا چاہیے دوڑا ہے یہ نیچے کریں یہ دیکھیں یہ ٹوٹی 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 پرگننسی جو ہے یہ اتنی نظر آتی ہے یہ آپ یہ ہون ہے اور ہون کی جو یہ والی سائیڈ ہے یہ گول سرکل نظر آ رہا ہے بلیک بلیک یہ بلیک بلیک سرکل نظر آ رہا ہے یہ پرگننسی ہے ٹوٹی 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 تو اتنا ارلی آپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایمبریو نظر نہیں آتا اور اس میں جو ہے نا کئی بار آپ مس ڈائگنوز سے کر سکتے ہیں انفیکشن کے ساتھ بھی اور اسے مس ڈائگنوز کر سکتے ہیں آپ ہیٹ میں جب اینیمل ہو تو تب بھی اس طرح کا لیکوڈ شو کرتا ہے اتنا لیکوڈ تو اگر ہیٹ میں جانور ہوگا تو اس جانور کے اووری کے اوپر سیل نہیں ہوگا تو ہم سیل دیکھیں گے تو یہ دیکھیں اس اینیمل کی اووری کے اوپر سیل ہے یہ کورپس لٹیم ہے تو ہم اسے کہیں گے پرگننٹ اور انفیکشن میں اس طرح کا فلورڈ نہیں ہوتا وہ بھی آپ کو ایکسپارٹیز جب آئیں گی کہ آپ کو انفیکشن کے فلورڈ کو ڈائگنوز کر سکیں گے تب آگ اوپرہ چل جائے گا کہ انفیکشن کا فلورڈ کس طرح کا ہوتا ہے اور پرگننسی کا تو یہ جو اینیمل ہے یہ آپ کا 23-24 ڈائز کا پرگننٹ ہے